ایس فار ایس فار ای نو کہ وہ الیکٹیڈ چیئرمن ہیں اور اگر ہیں تو ان کو پورا موقع ملنا چاہیے تو وہ الیکٹیڈ ہوئے نا تو وہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے پاکستان کی یہ غلط ہے ٹوٹلی غلط ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بلکل اچھی چیز نہیں ہے آپ کا تو رائٹ میسیج نہیں جاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکلی اپوائنمنٹس نہیں ہونی چاہیے آپ پولیسیز کی بات کر رہے ہیں یہ میں سیٹ نہیں کر سکتا میں یہی چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے جو بھی اس عہدے پہ آئے وہ پاکستان کرکیٹ کے لیے بہتر سے بہتر کام کرے لیکن جو پولیسیز میرے ڈومین میں نہیں ہیں وہ اس پر رائے نہیں دے سکتا دیکھیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں چاہتا تھا تاکہ تمام فیکٹس میں بتا سکوں لیکن اس میں کرکٹ بورڈ کا جو فیصلہ تھا میں کیونکہ ان کے ساتھ منسلک تھا تو انہوں نے مجھے روکا تو اوویسلی انہوں نے مجھے بولا کہ ابھی آپ یہ نہ کریں تو آئیم اکی بھی دیکھیں تو آئیم اکی بھی دیسکلوز آل دے فیکٹس جس کی وجہ سے ہم لوگ جو دو سیریز ہیں وہ اچھی نہیں کھیل سکتا بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایسی بات کیا ہے پاکستان جب سے بنا اسٹریلیا میں کتنی مرتبہ جیتا ہے تو میرے پاس کون سے ایسے ٹیکے تھے کہ میں نے جا گیا ہے ہم لوگ اچھے ریزلٹ نہیں لے کیا ہے اس میں فیٹنس اور فیلڈنگ نے بہت اہم رول پلے کیا اور وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگا اس کو پورا کام کرنا پڑا سب سے پہلی وجہ تو میں ہوتا ہوں میں سب سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں زمیدار انسان ہوں میں زمیداری لینے والوں کیونکہ میں ٹیم ڈریکٹر تھا تو سب سے پہلی وجہ تو میں ہوں لیکن میرے ساتھ اور بہت سی وجوہات ہیں اس کو میں ضرور دسکلوز کروں انشاءاللہ جیتیں گے میں نے ٹھوٹنا ہے تو یہ اس کے لئے ای ٹھوٹنا ہے تو یہ اس کے لئے ہم نے میچیز جو جیتے نہیں جیسکے اگر آپ ملپن کو تھوڑا سا اگر آپ انیلائز کریں یا سیڈنی کو سیڈنی ٹیسٹ کریں تو ہم نے کیچیز اور فیٹنس کی وجہ سے نہیں جیتے پلان وز اپسلوٹلی فائن تو مجھے لگتا ہے مزید اس میں دماغی طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ فیلڈنگ اور فیٹنس جو ہے وہ کمپرمائز نہ کی جائیں استاد استاد ہے کہیں کہ بھی یہ آئے استاد ہمیشہ استاد ہے یہ میرے یہ دیکھیں میں اس کا فیصلہ نہیں لے سکتا میں اپنے جو یوتھ ہیں میں نے ان کو یہی پیغام دیا ہے کہ اس سپورٹس مین آپ صرف اپنی محنت کریں جب آپ محنت کریں گے محنت کر کے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کیونکہ گراؤنڈ سب سے بڑا منصف ہے سب سے بڑا جاج ہے اور میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا بچوں کو کیونکہ ہمارے انفارچنیٹ کلچر سوسائٹی میں یہ پھیلاوا ہے یا ایک سوچ ہے جو کہ غلط ہے کہ صرف سفارش کے اوپر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے تو میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا باقی جو چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں اور اگر آج سے پہلے تاک اس کا حل نہیں ملسکا تو میری اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ کیا صحیح طریقہ ہوگا اس سیلیکشن کے لئے